بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات و السلام علی رسوله القریم و علی اہلی و صحبی اجمعین ام آباد محترم بھائیوں اور دوستوں اہل سنت سے کیا مراد ہے اور اہل تشیعوں سے کیا مراد ہے یہ سنی کسے کہتے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کرے ذکر آل رسول کی بات کرے تو شیعت کا الزام لگتا ہے لیکن آج تک کسی نے بھی ذکر اہل بیت اطہار کی محبت کو اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح ہم لوگ بیان کرتے ہیں یا امام شافی نے بیان کیا یا اور محدثین نے بیان کیا اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا تقاضہ ہے اس کا سنی شیعہ سے کوئی تعلق نہیں لیکن لوگ اس کو منصوب کرتے ہیں تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اہل سنت والجماع سے ہوں تو یہ خاص عقیدہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں کس عقیدے کو مانتا ہوں عقائد و نظریات کے لحاظ سے ہم اہل سنت والجماع سے ہیں ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں اس اعتبار سے میں شیعہ بھی ہوں ہم خود کو مولا علی کا شیعہ مانتے ہیں اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں دیکھیں ایک ہے موجودہ طبقہ مسلک اہل تشیعہ کے نام سے جو معروف ہے اس کی بات نہیں کر رہا وہ تو عقائد و نظریات کے لحاظ سے میں نے واضح کر دیا کہ میں اہل سنت میں سے ہوں اہل تشیعہ میں سے نہیں ہوں لیکن جب میں محبت علی کی بات کرتا ہوں مولا علی کے ساتھ کھڑا رہنے کی بات کرتا ہوں اس وقت خود کو شیعہ کہنا موجودہ شیعہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملانا نہیں ہے عقائد کی تو بات میں نے کلیر کر دی کہ ان کے اور ہمارے عقائد میں کافی فرق ہے عقائد و نظریات میں کافی اختلاف ہے میں نے خود کو ممتاز کر لیا اہل تشیعہ سے خود کو سننی کہہ کر لیکن جب میں کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں تو میں عقائد و نظریات کی بات نہیں کر رہا میں محبت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مولا علی کا شیعہ مانتے ہیں الحمدللہ جنگ نہروان میں جنگ جمل میں جنگ سفین میں ہم مولا علی کے ساتھ ہیں اور بھی بہت سے اقدامات اگر آپ دیکھ لیں ہم مولا علی کے ساتھ ہیں تو یہ سیاسی اسطلاع کے طور پر یہ لفظ معروف ہوا کسی کے ماننے والوں کو اس کی پیروی کرنے والوں کو اس کا شیعہ کہا جاتا ہے تو اس سے کون سا سنی انحراف کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو مولا علی کا شیعہ نہ کہے تو اس بات میں فرق رکھا کرے جب بھی ہم یہ بات کرے کہ ہم شیعان علی میں سے ہیں اس دور کی بات کرے تو آج کے دور میں بھی ہم مولا علی کے شیعہ ہیں جو عقیدہ امامت کو بیان کرنے والا طبقہ ہے ماتم کرنے والا طبقہ ہے اہل بیت اطہار کو انبیاء کی طرح معصوم مانے والا طبقہ ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ تو ایک تعریف ہو گئی ان کی عقیدہ کی وضاحت ہو گئی مثال کے طور پر اہل السنت والجماعت خاص اسطلاع ہے شیعہ اس کو نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول کی سنت اور صحابہ اکرام کے طریقے کو اختیار کرنے والے اہل السنت والجماعت میں سے ہیں لیکن بظاہر دیکھا جائے تو صحابہ کو تو شیعہ بھی مانتے ہیں حضور کی سنت پر تو شیعہ بھی چلتے ہیں لیکن مسئلہ عقائد و نظریات کا ہے چونکہ وہ خود کو جس طرز میں شیعہ کہتے ہیں اس طرز میں ہم اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے اور جس طرز میں ہم خود کو اہل السنت کہتے ہیں اس طرز میں وہ خود کو سننی نہیں کہتے تو مسئلہ عقائد و نظریات کا ہے محبت اہل بیعت کو بیچ میں نہ لائے جب محبت اہل بیعت کی بات ہوگی تو ہم شیعہ ہیں جب عقل اسلام کی سنت کی بات ہوگی جنرل تو وہ بھی اہل سنت ہیں جب صحابہ اکرام کے طریقہ کی بات ہوگی تو وہ بھی والجماعت میں سے ہیں لیکن ایک معروف طبقہ کی بات کرے تو میں شیعہ نہیں ہوں میں اہل سنت ہوں اور محبت اہل بیعت کی بات کرے تو مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں مولا علی کے شیعہ میں سے ہوں تو یہ فرق ملحوظ رکھیں عقائد کی بات نہیں محبت کی بات ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس وجہ سے متعارف کرایا کہ ہم آل محمد والے ہیں ہمارے ہاں یہ کمی پائی جاتی ہے ہم اہل بیعت کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن ان سے منصوب نہیں کرتے خود کو اور اللہ کا فضل ہے ہم نے کافی حد تک یہ کمی دور کی ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر اہل بیعت کا ذکر کرے اہل بیعت کو بیان کریں تو کھل کر کہا کرے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں اس میں برائی کیا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں میں موجودہ طبقہ کو بنیاد نہیں بنا رہا عقائد کے لیاز سے میں نے فرق کر دیا یہ مولا علی کی حمایت میں جملہ بولا جا رہا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو علم سے شگب نصیب فرمائے اہل بیعت اطہار کی محبت نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ